بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت دو ہزار بائیس میں اگر میں بات کروں تو پورے پاکستان میں کھل آپ کو نشے کے نشہ کرنے والے افراد نشہی افراد ان کی تعداد آپ کو پتے کتنی ہے ستر لاکھ تو صرف جو ریجسٹرڈ ہے نا وہ ہیں جبکہ ایک اندازے کے مطابق یہ ملینز میں تعداد کروز کر چکی ہے اتنا خطرناک ماملہ یہ نشہ کیا ہوتا ہے نشہ وہ چیز ہوتا ہے کہ جو سیدھے لفظوں میں اگر بولا جائے تو آپ کو انسانیت کے درجے سے گرا دیتا ہے جب ایسی حالت ہو کہ آپ نہ اپنی ماں میں کوئی فرق محسوس کرسکیں نہ بہن کا لحاظ کرسکیں نہ بیٹی کا لحاظ کرسکیں نہ آپ خود اپنے آپ کو انسان کے درجے پر محسوس کرسکیں اس کو کہتے ہیں نشہ کرنا ایسی حالت کو کہتے ہیں نشہ کرنا سیدھے لفظوں میں ایک اور چیز اگر بولی جائے کہ جب آپ کسی دوسرے کام کے قابل نہ رہیں کوئی اپنی جوب کے قابل نہ رہیں آپ اپنے گھر کے قابل نہ رہیں اور ایک جانور میں کوئی فرق نہ ہو ایسی حالت کو کہتے ہیں نشہی حالت نشہ کی اگر ایک اور definition میں آپ کو بتاؤں تو وہ یہ کہ اس وقت پاکستانی نشہ جس طریقے سے پھیل رہا ہے نشہ کرنے کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں کئی اس کی اشکال ہو سکتی ہیں اس کو اگر آپ ہائی لیول پہ جائیں گے تو کوئی بھی طبقہ پہلے ہم ایک زمانے میں رہتے تھے جب ہم سمجھتے تھے کہ عشق میں ناکامی بیروزگاری غربت کی وجہ سے کوئی شخص جو ہے وہ نشہ کرنا شروع کر دیتا ہے دل برداشتہ ہو کر کسی چیز سے وہ نشہ کرنا شروع کر دیتا ہے ہم نے دیکھا ہوگا کہ بڑے چھوٹے طبقے کے غریب طبقے کے لوگ جو تھے وہ کسی ایک جگہ پہ آپ نے دیکھا ہوگا کیونکہ پل ہوگا یا پھر کوئی ایسی گندی بندی جگہ ہوگی کوئی نالا ہوگا وہاں پہ آپ کو پڑے ہوئے ملیں گے لیکن آج یہ نشہ اس طریقے سے پاکستان میں سرائیت کر چکا ہے کہ ایلیٹ کلاس بھی اس سے محفوظ نہیں ہے آج کراچی کی کوئی بڑی سے بڑی یونیورسٹی ایسی نہیں ہے جہاں پہ آئیس اور کرسٹل کا نشہ نہ ہوتا ہو اتنا الارمنگ ہے گئے کہ اب باقاعدہ طور پہ حکومتوں نے اور سیکیورٹی نافذ کرنے والے اداروں نے محسوس کیا اور برمنہ اب اس کی آواز آنا شروع ہو گئی ہے کہ کراچی کی کوئی بھی یونیورسٹی چاہے وہ کتنی بھی مہنگی یونیورسٹی ہو آپ لاکھوں روپے دیکھیں اپنے بچے کو وہاں پہ اس کا مستقبل سمارنے کے لیے اس کا داخل کروارے ہو لیکن وہ مستقبل بنائے یا نہ بنائے وہ نشہ کرنے کی صلاحیت ضرور حاصل کر لے گا یہ ایلیمنٹ جو نشہ بیچ رہے ہیں ان کے اوپر اگر کوئی گرفت تنگ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو مزے کی بات یہ ہے کہ بہت ہی زیادہ پھر اوپر سے ایسا پریشر آتا ہے جن کے پیچھے ایسے سے بڑے بڑے نام نکلتے ہیں کہ خدا کی پناہ آپ کے وہیں پہ پر جل جاتے ہیں تو پاکستان میں یہ جو نشہ کی لطھ ہے کہا جا رہا تھا انیس سو سی میں جب یہ افغان جنگ ہوئی تھی روس اور افغان کی جنگ ہوئی تھی اور پاکستان نے اپنے در کھول دیئے تھے افغانستان کے لیے اور افغانی جب یہاں پر آئے تھے تب یہ سوغات لے کر آئے تھے لیکن اس دور کو بھی گزرے وہ ایک زمانہ بیٹ گیا لیکن اب جو اس وقت نشہ ہے وہ اتنا ڈیبلپ ہو چکا ہے کہ آپ کا اور میرا گھر بھی محفوظ نہیں ہے بڑی سے بڑی آپ میں کہنا نہیں چاہیے یہ بات لیکن اب یہ حقائق ہے تو آپ کو بتانے پڑیں گے چیخٹہ کراچی میں ہمارا آپ سے وعدہ ہے کوئی قبرستان اس وقت کراچی کا ایسا نہیں ہے جہاں پر آپ مغرب کے بعد جائیں اور جو ذرا تھوڑا سا اندھیرہ ہوتے کے ساتھی وہاں پر کیا رونک لگتی ہے اور کس طریقے سے ایک جھمگٹا بنا کر وہاں پر ایسی جگہ پر جو جائے عبرت ہے قبرستان وہاں تک میں نشہ جو ہے وہ کس طریقے سے بیجا جا رہا ہوتا ہے اور وہاں پر کسے کھلے بندوں کیا جا رہا ہوتا ہے پولیس کو سب کچھ پتا آپ بڑی سے بڑے کسی درگاہ میں چلے جائیں وہ جو تقدس کی ایک علامت ہوتی ہے جہاں پر سر ہمارے عزت کے ساتھ جھکتے ہیں لیکن اسی کے پاس وہی پر آپ کو نشہ کرنے والے افراد کی ایسی تعداد ملے گی سب کو پتا ہے پولیس کو پتا ہے خومت کو پتا ہے کوئی رکنے والا نہیں اگر کوئی اٹھتا ہے اس نشے کے سامنے اس کے کاروبار کے سامنے کوئی سر اٹھاتا ہے تو اس کا سر کچل دیا جاتا ہے اس کو مار دیا جاتا ہے یا اس کو تھرٹ دی جاتی ہے یا کم سے کم اس کو ایسا اس کو ایک عبرتناک سبق دیا جاتا ہے کہ وہ پاؤں پیچھے ہٹا لیتا ہے کیا یہ واقعی میں پاکستان جو ہے آنے والے دنوں میں اور بالخصوص کراچی یہ آنے والے دنوں میں کیا صرف نشہی افراد کے ہاتھوں میں رہے گا اور ہمیں صرف ہر طرف نشہی نظر آئیں گے کسی زمانے میں پوسٹ کا فیم کا چرس کا زیادہ زیادہ یہی نشہ مانا جاتا تھا پھرے اس کی ڈیویلپ ہوتی گئی ہم زمانے کے ساتھ آگے جائیں یا نہ جائیں لیکن ہمارے یہاں پر نشہ کی اشکال ہر آتے وقت کے ساتھ گزرتے وقت کے ساتھ اشکال بدل رہی ہیں اب یہ آئیس اور کرسٹل میں چینج ہو چکی ہے اور بہت مہنگی اس کی لاغت ہے پہلے جہاں پر اس کا کرونوں کا کاروبار تھا اب عربوں پہ بعد جا پہنچی ہے جناب داد بڑھ رہی ہے ان کی فیملیز کس طرح سفر کر رہی ہے کہاں پہ ان سے غلطی ہوئی ہے جو لوگ اس حوالے سے کوئی بیڑا اٹھاتے ہیں ان کو کن کن مشرکلات کا سامنا کرنا پڑھ رہے کہاں کہاں سے ان کو پریچر آتا ہے اور یہ جو نشہ کرنے والے افراد کے ریہابلیٹیشن سینٹر ہوتے ہیں وہ کس طریقے سے سرف کر رہے ہیں یہ سب ہم آپ کو بتائیں گے آج کے پروڈرام چیخ اٹھا کراچی میں میرے ساتھ رہیے گا اگر آپ سے پوچھا جائے کہ انسان کی ایسی حالت کب ہوتی ہے کہ اس میں اور ایک حیوان میں کوئی فرق نہ رہے تو جواب آپ کے لیے یقیناً زیادہ مشکل نہیں ہوگا کیونکہ ایسی حالت میں آپ نے اکثر و بیشتر بہت سارے لوگوں کو اپنے ارد گرد دیکھا ہی ہوگا یہ وہ لوگ ہیں جو کسی بھی قسم کی منشیات کا استعمال کرتے ہیں منشیات کے استعمال کے بعد ان کی اور ایک حیوان کی حالت میں کوئی زیادہ فرق نہیں رہتا لیکن بدقسمتی سے اس وقت پاکستان بھر میں بات کی جائے تو صرف ریجسٹرٹ کیسز ستر لاکھ سے تجاوز کر چکے ہیں لیکن حقیقت میں ان کی تعداد کہا جاتا ہے کہ اس سے کئی گناہ زیادہ ہے اس وقت کوئی بھی ایسی یونیورسٹی کراچی میں ایسی موجود نہیں جہاں منشیات کا استعمال خاص کر کرسٹل اور آئیس کا استعمال نہ ہوتا ہو یہاں تک کہ اب تو خواتین اور خاص طور پر نوجوان لڑکیوں میں بھی یونیورسٹی اور یونیورسٹی سے باہر اس نشے کے استعمال کو بلکل بھی ممنون نہیں سمجھا جا رہا اور نتیجہ یہ ہے کہ اب تک ایسے کئی گھر ہیں جہاں کے چشم و چراخ گل ہو چکے ہیں کراچی میں ایسے کئی ریہیبلیٹیشن سینٹر ہیں جہاں پر منشیات کا استعمال کرنے والے لوگوں کو واپس زندگی میں لانے کیلئے کوشش کی جاتی ہے یہاں پر علاج کیسے ہوتا ہے آپ یہاں پر آپ تک کیسے کر سکتے ہیں اور کتنے عرصے میں علاج یہ مکمل ہوتا ہے اور علاج کے بعد کتنے پرسنٹ چانسز ہیں کہ آپ واپس نشے کی دنیا کا حصہ نہ بنیں اس کے علاوہ آج کے پرگرام چیخ اٹھا کراچی میں آپ دیکھیں گے کچھ دردناک ایسی کہانیاں جو کہ جیتی جاگتی آپ کی اور ہمارے سامنے کی کہانیاں ہیں نشے میں کیسے لوگوں کے گھر برباد ہوئے دیکھئے آج کے پرگرام چیخ اٹھا کراچی میں ناظرین اس وقت میں پریزیڈنٹ نیو ہوریزن کیر سینٹر ایم سوہیل یونسا کی ساتھ موجود ہوں پیشتر اس کے کہ میں ان سے بات کروں نشے کرنے والے جو افراد ہیں یا نشے سپلائے کرنے والے جو افراد ہیں ان کے حوالے سے میں ان کے بارے میں آپ کو ایک بات بتاؤں میں نے اپنے انٹروم میں جیسے کہ آپ کو بتایا تھا کہ اگر کوئی ان منشات فروشوں کے خلاف ڈرگ مافیا کے خلاف اگر کوئی کھڑا ہوتا ہے تو اس کی آواز کو یا تو دبا دیا جاتا ہے یا پھر اس کو اتنی تھرٹس آتی ہیں کہ وہ اپنا پاؤں پیچھے ہٹا لیتا ہے ابھی یہ ایم سوہیل یونس صاحب جو میرے ساتھ موجود ہیں جس جگہ پہ ہم یہاں پر موجود ہیں اس کے حوالے سے تو بھی ہم پرگرام میں بتائیں گے آپ کو کہ یہ کونسی اسی جگہ ہے جہاں پر میں آپ کو لے کر آئی ہوں لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ان کے چھوٹے بھائی نوید یونس صاحب ان کو شہید کر دیا گیا ڈرگ مافیا نے ان کو قتل کیا دو ہزار دس میں اور ان کا جرم صرف یہ تھا کہ وہ نشے کے خلاف اس نشے کی لانت سے پاک کرنا چاہ رہے تھے کراچی کو اور پھر اس کے بعد ان کا کوئی تعلق نہیں تھا اس نشے کی کیا ڈیفینیشن ہوتی ہے ریہیبلیٹیشن سینٹر کیا ہوتا ہے نشے کرنے والے افراد کی کیسی حالت ہوتی ہے ان زہاب کا کوئی تعلق نہیں تھا لیکن اپنے بھائی کی شہادت کے بعد بجائی یہ ڈر جاتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں خود یہ والا کام کروں گا جس کی پاداش میں میرے بھائی کو شہید کیا گیا خود ان پر کئی حملے ہو چکے ہیں تو سوہیل صاحب پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ کیا ڈرگ مافیا کراچی میں اتنا سٹرونگ ہے کہ وہ کسی کی جان بھی لے سکتا ہے اپنے سامنے کھڑے ہونے والے کی زبان بھی بند کر سکتا ہے خدا پہ اتنے حملے ہو چکے تو کیا یہ واقعی میں اتنا طاقتور ہو گیا یہ ڈرگ مافیا کراچی میں یہ ہر ایک چیز کو بیان کرنے کا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے میں ڈرگ مافیا کو طاقتور کے لفظ سے تو اپنا نہیں ڈیفائن کرنا چاہوں گا یہ ہماری کمزوری ہیں ہماری کتائی ہیں جو ایز ایک کمیونٹی یہ ہے دیکھیں تا پورے شہر میں پورے گاؤں میں پورے محلے میں ہزاروں آدمی ہوتے ہیں لیکن چار پانچ بدماش یا غلط لوگ جو ہوتے ہیں وہ زیادہ ہائپ کریٹ کر رہے ہوتے ہیں پرابلم کریٹ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ سارے گیدر ہو جائیں ان چار پانچ کو منیج کرنا کوئی کام نہیں ہے اسی طرح ہماری سیسیٹی میں نشا اور ڈرگ مافیا مضبوط ہے لیکن ان کو منیج کرنا کوئی کام نہیں ہونا چاہیے اور ہماری گورنمنٹ کے ادارے اور کمیونٹی دونوں مل کے کام کریں تو ہم ان کو منیج کر سکتے ہیں بدقسمتی یہ ہے کہ وہ آرگنائز ہیں ان کے بس وسائل ہیں اور ایک عام سیولین یا عام آدمی جب اس ویلڈ میں کام کرنے کے لیے آتا ہے تو اسے شروع میں تو بہت سے وعدے ملتے ہیں بہت سے باتیں ملتی ہیں لیکن جب وہ پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو ایسا لگتے ہیں کہ وہ خالی اکیلہ کھڑا ہے کہ سب اس کے اوپر بہت لاتکے سیٹ بے ہو جاتے ہیں کہ یہ آپ ہی کا کام ہے آپ دیکھو لیکن یہ اتنا بڑا کام ہے کہ ایک آدمی ایک گروپ یا ایک ادارہ جو ہے وہ اس کو منیج نہیں کر سکتا اس میں کمیونٹی کا بہت بڑا رول ہے اور کمیونٹی کے ساتھ ہماری گورنمنٹ کی جنسی ہیں پولیس جس کو ہم دن بار برا کہتے رہتے ہیں میں بھی کہتا ہوں اکثر جگہ پولیس کی کمزوریوں کو نشان دی کرتا ہوں لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اپنا جو ہے میرا تجربہ اور میری سوچ میں بالکل واضحہ طور پہ ہے کہ میں کنونس ہوں اس بات پہ کہ ہمارے پولیس کا ادارہ جب دل سے اس کام میں رول پلے کرے گا تو ہم منشیات بیشنی آلوں کو قابو کر سکیں گے سویل صاحب یہ تو بات ہو گئی کہ آپ نے بتا دیا کہ آپ طاقتور کا لفظ ان کے لیے استعمال نہیں کرتے بلکہ ڈرگ مافیا کے لیے آپ کہتے ہیں کہ چونکہ ہم کمزور ہیں اپنے آپ کو ہم نے کمزور ثابت کیا ہے اس ورح سے وہ شاید زیادہ طاقتور اپنے آپ کو سمجھتے ہیں مجھے یہ بتائیے گا کہ اس وقت آپ نے بیڑا اٹھایا ہے ایسے لوگوں کے لیے یہ میرے سامنے فائلے پر فائلیں ہیں اور یہ فائلیں ساری وہ ہیں جو کہ مریضوں کی ہی ہیں اس میں لکھا ہوا ہے جیسے کہ میرے سامنے ایک مریض کا نام ہے اس کی ولدیت ہے اس کی عمر ہے اور اس کے لکھا ہوا ہے کہ وہ کون سا نشاہ کرتا ہے مجھے آپ یہ بتائیے گا سر کہ اس وقت آپ کے اندازے کے مطابق ہمارے پاس تو ایک ریزر ایک وہ ہے نا ریجسٹر جتنے بھی مریض ہیں اس وقت جتنے ایڈکٹڈ ہیں آپ کی اس وقت سارا کام ہی آپ کا اسی حوالے سے ریہیبلیٹیشن کے حوالے سے آپ کی نظر میں کس کتنا پرسنٹ ریشو بڑھ گیا ہے بالکل اگریکٹ ریشو تو میں نہیں بتا سکوں گا لیکن یہ اس وقت ہمارے شہر میں کراچی میں نشاہ کرنے والوں کی تعداد لاکھوں میں ہے اور اس پہ زیادہ تر کام جو ہمارے پاس ریفنس ملتے ہیں یا ہمیں معلومات ملتی ہیں تو یو این اور ڈی سی کی رپورٹ سے ملتی ہیں ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ملک میں ہمارے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹوں میں اور انڈیویڈ کیپسٹی میں کوئی اتب بڑا ادارہ ہی نہیں ہے جو اس پہ کام کرے جو یو این اور ڈی سی کی رپورٹ آتی ہے وہ ہماری گورنمنٹ کی جنسی ہیں اور وہ ہی عام طور پر ہم لوگ یو این کو کوٹ کرتے چلے جاتے ہیں لیکن جو رپورٹ وہاں آتی ہے سچی کہہ آتی ہے یہ ہے کہ میں اس سے مطمئن نہیں ہوتا میرے خیال میں اس سے یہ ڈیزاسٹر کافی بڑھا ہے آپ اس کو ڈیزاسٹر کہہ رہے ہیں ڈیزاسٹر کہہ رہا ہوں کہ بہت بڑھا ہے بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری جوان نسل ہم کہتے ہیں کہ ہمارا سرمایہ ہے ہمارے ملک میں یہ پلس پوائنٹ تھا کہ ہمارے یہاں یوت جو ایس کی تعداد بہت بڑی ہے اس وقت آپ کے اس ریہابلیٹیشن سینٹر میں مختلف جو نشہ کرنے والے افراد کوئی بھی فارم ہو سکتی ہے آئیس کا نشہ جو مشروب ممنوع ہے اس کا نشہ یا پھر کسی بھی قسم کا نشہ کرنے والوں کیونکہ کل تعداد اس وقت آپ کے پاس اس ریہابلیٹیشن میں کتنی ہے اور کتنے پینڈنگ اس وقت جو ہے وہ ویٹنگ لسٹ پہ اس وقت میرے پاس سینٹر میں ان ہوس ریزیڈنٹ جو ہیں وہ دو سو نو پیشنٹ ہیں اور تین ہزار پلاس بچے جو ہیں اور سپیسیفک ہو جائے ہیں تو تین ہزار دو سو بچے جو ہیں ویٹنگ لسٹ پہ ہیں یا میرے پاس اور وسائل ہوں اور جگہ ہو تو میں ان کو چند روز میں ایڈمنٹ کر سکتا ہوں لیکن یہ تعداد بھی جو ہے یہ تعداد بھی جو ہمارے شہر میں نشہ کرنے والے ہیں ان کے سامنے کچھ نہیں ہے ہمارے یہاں تیس سے بتیس ریہابلیٹیشن سینٹر کراچی میں کام کر رہے ہیں جن کی ٹوٹل بیڈنگ کیپسٹی ہے جب ہم دیکھنے جاتے ہیں تو دھائی سے تین ہزار ہے اگر وہ سارے فلی آکوپائی ہو جائیں تو دھائی سے تین ہزار پیشنٹ کو ایک وقت میں کراچی کے ریہاب سینٹر جو ہیں کاموڈیٹ کر سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ جو زیادہ تھریڈنگ پوزیشن یہ ہے کہ ان میں سے موسلی چارج کرتے ہیں اور ایک ہینڈسوم چارج کرتے ہیں اور بہت بڑی تعداد ہمارے پیشنٹ کی جو ہے یہ ندی نالوں پہ یہ بریجز کے نیچے یہ لیلویس سیشنوں پہ اور فٹ پاتھوں پہ جو پڑے ہوئے ہیں یہ لوگ تو افورڈ ہی نہیں کر سکتے ہیں یہ لوگ ہی نہیں کام کرنے آلے دکاندار وہ بھی جو ہے اب ایک کمرشل لیول پہ چلنے آلے ریہاب سینٹر کا علاج جو ہے اپنی فیملی ویمبر کے لیے افورڈ نہیں کر سکتا ہے اس وقت کراچی میں جتنی تعداد نوجوان لڑکوں کی اور مرد حضرات کی ہے تو خواتین بھی اب کسی سے پیچھے نہیں رہی ہیں انفرچنیٹلی اس معاملے میں بھی اور ان کی تعداد بھی اسی ریشو سے تقریباً آگے جاری ہے is that true sir کہ اب خواتین میں بھی خاص طور پر نوجوان لڑکیوں میں نشے کی لد جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ وہ پھیل رہی ہے ایسے ہی ہے پچھلے چند سالوں سے یہ وبا لڑکیوں میں عورتوں میں اور میں اس پر ایک ازہ مزید ایڈ کر دیتا ہوں کہ پڑی لکھی بچیوں ہیں ہمارے ایجوگیشن انسٹیٹیوٹ جو ہیں ڈرگ مافیالوں کا اس سے ٹارگٹ بنے ہوئے ہیں دو تین سالوں سے اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اب جو پہلے یہ بچیوں کو نشے کی طرف لے کے آتے ہیں پیئر گروپ پریشر گروپ ایک از بچی نشہ کر رہی ہوتی ہے ساتھ دوسری دوستوں کو ساتھ ایڈ کرتی چلی جاتی ہے پہلے ان کو فری میں بھی نشہ دے دیتے ہیں جب وہ نشہ کا عادی ہو جاتی ہیں پھر ان سے وہ پیسے ویسے ہو کے بعد جو ہے بات بہت آگے بڑھتی چلی جاتی ہے اور اینڈ آف دی دے اس کو وہ اپنا کریندہ بنا دیتے ہیں اب ہماری بدکسمتی یہ شروع ہو گئی ہے کہ دور ٹو دور ہوم ڈیلیوری شروع ہو گئی ہوئی ہے ویٹس ایپ گروپ بن گئے ہوئے ہیں بلیک مارکٹ بن گئی ہوئی ہے اور اس میں ان بچیوں کو ہی استعمال کیا جا رہا ہے کہ جو ہماری سوسائیٹی ہے اس میں عورتوں کو لڑکیوں کو ایک رگارڈ ایک مقام دیا جاتا ہے تو ان کی چیکنگ اتنی پراپر نہیں ہوتی تو گھر پہ جو ہوم ڈیلیوری ہوتی ہے نشے کی وہ انہی بچیوں کو پہلے اپنا آدھی بنانا نشے کا اور پھر ان کو استعمال کرنا اور یہ اور استعداد میں بہت تیزی سے اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے جو ہمارے لیے فیملی آلوں کے لیے سب ماں باپ ہیں بچے آلے ہیں ان سب کے لیے لڑکوں کے لیے بہت سے بھی تھریڈنگ پوزیشن تھی یہ لڑکیوں کا آنا تو سچی بات ہے کہ یہ ہماری سوسائیٹی کے حساب سے بھی کسی طورت میں اسٹیپل نہیں تھا لیکن یہ بہت تیزی سے اور بہت بڑھ گئے بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک اور چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ یہ جو بات کر رہے ہیں کہ میں صرف آپ کو مثال دے رہی ہوں آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ کس طرح کینسر کی طرح یہ منشیات پورے کراچی میں اس طرح پھیل گئی ہے ہم صرف چونکہ کراچی کی بھی بات کر رہے ابھی تو پاکستان پہ ہم نے نظر ڈالی نہیں ہے ہم صرف کراچی کی بات کر رہے ہیں اس میں نہیں پاکستان کی بات کر رہے ہیں تو ایک انہوں نے صرف واقعہ بتایا کہ اس میں تقریباً دو ہزار ساتھ سو کالپیٹ جو تھے وہ ارسٹ کیے گئے تھے لیکن ان کو ہوا کچھ بھی نہیں بال بھی نہیں بھی گاؤ ان کو لیکن آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ یہ دو ہزار ساتھ سو کی جو نمبرز ہیں یہ کوئی نشہ کرنے والے افراد نہیں تھے یہ ڈیلرز تھے یہ منشیات سپلائی کرنے والے سپلائر تھے ٹھیک ہے تو اب یہ صرف آپ نے ایک واقعہ میں سن لیا اب سوچئے کہ آپ اپنے اردگرد دیکھئے تو آپ کو عام لوگوں کے بھیس میں ہی آپ کو کتنے سپلائر نظر آ جائیں گے جو کہ منشیات کی ترسیل جاری رکھے ہوئے ہیں منشیات کا جہاں چھوٹی موٹی جگہوں پر اڈے بنے ہوئے ہیں زیادہ دور مت جائیے پلوں کے نیجے چلے چاہیے آپ کو وہاں پہ اچھے خاصے گھر نظر آ جائیں گے بڑے چھوٹے پیمانے پر اور پھر کرتے کرتے یہ ہائی لیبل تک یہ جاتے ہیں پھر بہت بڑے بڑے ان کے پیچھے نام نظر آتے ہیں آپ کو تو اس لانت سے کس طریقے سے نبرداز ماں ہوا جائے اور کس طریقے سے کراچی کو اس سے پاک کیا جائے اس کے حوالے سے آپ سوچ لیں کہ کتنا مشکل ٹاسک ہے اب یہ دوہزار بائیس میں بیٹھ کے ہم بات کر رہے ہیں اب یہ نشہ کرنے والے افراد کی فیملیز اور یہ نشہ کرنے والے افراد کو جب لائے جاتا ہے ایسے ریہیبلیٹیشن سینٹرز میں تو ان کو کس طریقے سے علاج ان کا کیا جاتا ہے ان کو کس طریقے سے نورمل زندگی کی طرف لانے کی کوشش کی جاتی ہے کیا وہ ہمیشہ کے لیے نشہ چھوڑ دیتے ہیں یا نہیں چھوڑتے ہیں یہ سب کچھ آپ جانیں گے چھوٹے سے برے کے بعد برے کے بعد خوش آمدیت میں اس ریہیبلیٹیشن سینٹرز کے اندر آ چکی ہوں اور تقریباً دو سو نو مریض اس وقت زیر علاج یہاں پر ہم ان کو دیکھ سکتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے گھر والوں نے یا کسی طریقے سے ان کو ایسے ریہیبلیٹیشن سینٹرز میں پہنچایا جاتا ہے جو کہ نشہ سے اپنی جان چھوڑانا چاہتے ہو یعنی کہ یہ مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے کہ اگر آپ کو کسی نشہ کی لت ہے تو ایسا نہیں ہے کہ آپ پوری زندگی اسی لت کا شکار رہ سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو اس سے چھٹکارہ بھی حاصل کر سکتے ہیں تھوڑا سا مشکل ہے ناممکن نہیں ہے میرے ساتھ اس وقت یہاں کی کنسلٹنٹ زید جی ہاں بالکل یہاں پہ سب سے اہم کردار اگر کسی کا ہے تو وہ کنسلٹنٹ کا ہے کیونکہ اس وقت جس کنڈیشن میں ہے یہ بہت ضروری ہے کہ ان کو کوئی کنسلٹ کرنے والا ہو مشال اشرف میرے ساتھ موجود ہیں پیشتر اس کے کہ مشال اشرف سے میں بات کروں ایک بڑی اچھی دعا جو صبح شام ان کو جو صحیح ہونے والے مریض ہیں جن کو زندگی کی طرف واپس لائے جاتا ہے ان کو صبح شام ایک دعا یہاں پر چاہے وہ کھانے کے وقت کی دعا ہو یا کوئی بھی آپ کا زندگی کا دن کی شروعات ہو اس وقت یہ دعا پڑھائی جاتی ہے ایک کنسلٹنٹ کی حیثیت سے کیا کہیں گی یہ کتنا مشکل کام ہے آپ کے پاس اس وقت دو سو نو مریض تو اب ہیں تین ہزار سے زائد پیشنٹ اس وقت لائن میں ہیں جنہوں نے آنا ہے یہاں پر اور اس کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہو سکتی ہے یہ بھی آپ کو پتہ ہے یہ بہت دکھنے میں مشکل کام لگ رہا ہے تو کتنی سٹیجز ہوتی ہیں اس کو ریہابلیٹ کرنے کے لیے اسلام علیکم سب سے بہتا اور میں یہاں پر کلینیکل سائکولوجس کے طور پر کام کر رہی ہوں جیسے بھی آپ نے ہمیں بتایا اور میں نے آپ کو بتایا کہ دو سو نو مریض ہمارے پاس یہاں پر ایڈمیٹ ہیں اور یہاں پر جو سٹیجز ہوتی ہیں وہ پہے تو ویڈرول سمٹمز کی ہوتی ہیں جس میں ایک انسان جو ہوتا ہے وہ نشے کے طور سے گزر رہا ہوتا ہے اور اس میں اس کو بہت زیادہ کیفیت جسمائی طور پر کیفیت میں ہوتا ہے درد ہو رہا تھا جسم میں ذہنی طور پر وہ بلکل توڑ پوڑ کا شکار ہو چکا ہوتا ہے اس کو اس ٹائم پر تو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ شاید میری فیملی جو ہے وہ مجھ سے جان چھوڑانا چاہتی ہے اور مجھے یہاں پر لاکر قید کر دیا گیا اور اس قید خانے کی وجہ سے وہ بہت زیادہ پریشان اور سمجھیں کہ ایک چیز جو اس کے باڈی میں روز آ رہی تھی وہ آنا بند ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے وہ جسمانی طور پر اتنا ٹوٹ پوٹ کا شکار ہوتا ہے کہ مسئلے مسائل پر آگے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں اگر ابھی جیسے آپ نے یہ بات کری کہ اس کو ہم کیسے بچا سکتے ہیں یا کیسے ہم اس کو کم کر سکتے ہیں تو وہ کانسلنگ ایک بہت امپورٹنٹ پروسیجر ہے یہاں پر جس کی بنا پر بہت سائی چیزیں وہ منٹیننس کی طرف فانا شروع ہو جاتی ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے تو ویڈرال ہوتا ہے ویڈرال ٹیکس اراؤنڈ ٹوٹی ڈیز اور ٹوٹی ڈیز کے بعد وہ منٹلی تو آپ پر تھوڑا سا سٹیبل ہونا شکرتا ہے اب مطلب آپ یہ سمجھیں کہ ایک بی بی سٹیپ ہوتا ہے جس میں اس کو لگتا ہے کہ ہاں مجھے یہاں پر کیوں لائے گیا یا ہم پر مجھے لائے گیا ہے تو کس کے لیے لائے گیا ہے اور پھر اس کے بعد جب اس کی کامسلنگ سیشن سٹارڈ ہونا شروع ہوتے ہیں تو اپنی فاملی کے بارے میں اس کے خیالات آنا شروع ہوتے ہیں اور پھر اس کو یہ لگتا ہے کہ ہاں آئی ایم ورٹ فول اور مجھے اس نشے سے باہر نکلنا ہے مجھے کیو اور اپ ہونا ہے سب سے خطرناک سٹیج کونسی ولی ہوتی ہے سب سے خطرناک سٹیج تو ویڈرول ہے اس وقت ٹھیک ہے اور پھر ویڈرول کے بعد جب مریض اس سٹیج پر آ رہتا ہے کہ ہاں اس کو سب چیزیں سمجھنی پڑ رہی ہوتی ہیں جو بالکل لاس سٹیج ہوتی ہے جب اس کو یہاں سے باہر جانا ہے آپ یہ سمجھیں ریکووری سٹیج اس کو کہہ سکتے ہیں اور اس کے بعد اپنے فیملی کے میمبرز کے ساتھ اپنی جو رسپونسبلیٹیز ہیں ان کو فولفیل کرنا ہے تو اس ٹائم پر جو اس کا مائنڈ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ آپ یہ سمجھیں کچھ ڈینائل میں بھی ہوتا ہے کچھ کمپلائن سٹیج میں بھی ہوتا ہے کہیں نہ کہیں وہ ریشنلائز کر رہا ہوتا ہے چیزوں کو اور فیملی کے لے کر بہت زیادہ ڈاوٹفول ہوتا ہے یہ ٹوٹلی ڈیپینڈ کرتا ہے ہمارا سینٹر یا ہم یا کوئی بھی رسرچ اس چیز کی گارنٹی نہیں لے سکتی کہ نشا جو ہے وہ مریض دوبارہ نہیں کرے گا کیونکہ یہ ایک کرونک بیماری ہے ٹھیک ہے اور ریلیپس ہو سکتا ہے کبھی بھی کسی وقت بھی ایک طویل لمبی بیماری ہے ٹھیک ہے تو یہ اپنے انسان کے پر ویل پاور کے پر ٹیپینڈ کرتا ہے وہ کچھ حد تک فائٹ موڈ کو پر ہے اگر یہاں سے جانے کے بارے مریضوں کو یہ بھی لگتا ہے کہ ہم ایک کش لگا لیں گے تو مطلب نو ایشو فور اس ٹھیک ہے برمالائز ہے نورمالائز ہے اور جہاں انہوں نے اس کو نورمالائز کنا شکیا وہیں ریلیپس سارٹ ہو جاتا ہے اور ریلیپس ایسے نہیں کہ صرف مریض کی وجہ ستا ہے ہماری سوسائیٹی ہماری فیملی اور ایویں تو ہم بھی کہیں اس سیکل میں ہی ہیں جو ہم ان کو ریلیپس کرنے پر مجبور کر رہے ہوتا ہے ٹیپ بک اس ٹھو تو ابھی ہم اندر جا رہے ہیں اور ہم ابھی آپ کو مزید پرگرام کے بہت سے ایسے پنے کھولنے والے ہیں لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ اگر کوئی شخص نشے سے اپنے آپ کو چھڑوا لیتا ہے اپنی جان اس نشے سے ریہیب لیٹیشن سینٹر میں یا اپنی ویل پاور کے ذریعے کسی بھی طریقے سے تو خدا کے لیے اس کو اپنے ارادے میں کامیاب ہونے کی مدد کریں اس کی اگر وہ یہ تحیہ کر رہا ہے وہ یہاں سے صحتیاب ہو کے جا رہے تو اس کو سٹیگمہ مت بنائیے گا اس کو بار بار یہ مت کہیے گا کہ تم تو نشے کرنے کے عادی تھے تم کیسے صحیح ہو گئے وہ واپس آ جائے گا اسی پوائنٹ کے اوپر جہاں سے اس نے نشے کرنے کا آغاز کیا تھا وہ دوبارہ اسی پوائنٹ پہ آ جائے گا اور اس کے ذمہ دار پھر کوئی دوسرا نہیں ہوگا آپ اور ہم ہوں گے وہ نہیں ہوگا کیونکہ اگر وہ نشہ چھوڑ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نیت تھی چھوڑنے کی اس نے اپنی ویل پاور کو استعمال کیا ایک انتہائی ایسے پروسس سے وہ گزرا ہے جو آپ اور میں تصور بھی نہیں کر سکتے ان کی حمت ہے ان ڈاکٹرز کی حمت ہے کنسلٹنٹ کی حمت ہے ان لوگوں کی حمت ہے لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ جب وہ سوسائیٹی میں آتے پھر سوسائیٹی شاید ان کو ہم لوگ جائنا پھر ہم ان کو مجبور کر دیتے ایسے بہت سے کیسز ایسے ہم بھی جانتے اور آپ بھی جانتے ہیں خدا کے لیے ان کو کھلی باہوں کے ساتھ ایکسپٹ رہے ہیں اپنی اس سوسائیٹی میں تاکہ وہ بھی اور آپ آپ کی اور ہماری طرح ایک نارمل زندگی گزار سکیں میں یہاں پہ آکے ایک چیز میں نے دیکھی چونکہ میں نے آپ کو بتایا نا کے ثری سٹیجز ہوتی ہیں بیسیکلی تو جو جب آپ ایک کڑے امتحان کے بعد اس لانت سے چھٹکارہ حاصل کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کی زندگی میں کیا چینج جاتا ہے ایسے ہی ہمارے ساتھ ایک بھائی موجود ہیں بھائی سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارک بات دوں گی کہ آپ نے اس لانت سے یعنی کہ نشے کی اس لت سے چھٹکارہ حاصل کرنے کے لیے آپ نے ارادہ کیا اپنی ویل پاور کے ذریعے لوگوں کی مدد سے آپ نے چھٹکارہ حاصل کر لیا اب زندگی کیسی لگ رہی ہے آپ کو میڈم بہت اچھی لگ رہی ہے کیونکہ جب ہم نشے کی دنیا میں تھے تو بہت کمزور اپنے آپ کو محسوس کرتے تھے ایک معاشرے کی لانت ہمارے اوپر تھی اور اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اس ادارے میں آنے کے بعد سب سے پہلے ہم نے اپنے ویل پاور پر کام کیا اس کے بعد جو ہمارے یہاں پر دعائیں دی جاتی ہیں دعائیں سکھائی جاتی ہیں اینے کے جو پروگرامز ہوتے ہیں مٹنگز ہوتی ہیں دعائیں کنود یاد کرائی جاتی ہیں ہمارے کو اور اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اس ادارے کے آنے کے بعد ایک ویل پاور اور ایک گریل پاور پر ہم نے اپنے آپ کو مضبوط کیا اس کے بعد اس رب کا بڑا احسان ہے کیونکہ میں اب اپنے آپ کو جب شیشے میں دیکھتا ہوں تو بہت اچھا محسوس کرتا ہوں ابھی آپ انشاءاللہ کچھ دن کے بعد ارادہ بالکل پختہ گیا ہے لیکن اس رب کا احسان ہے کیونکہ میری ویل پاور ہے جب تک میں خود نہیں چاہوں گا میں اس طرف نہیں آوں گا بھائی آپ ایک پڑے لکھے ایک سمجھدار شخص ہیں ابھی آپ کو میں دیکھ رہی ہوں مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ کچھ عرصے پہلے آپ کیسے تھے کہ آپ اپنے آپ کو بھی نہیں پہجان پا رہے تھے ایسی حالت تھی آپ گھر کسی اور کو پہجانا تو گجا اب آپ نے ارادہ کر لیا آپ پڑے لکھے شخص ہیں معاشرے کو آپ کی ضرورت ہے اور خدا کے لئے میں معاشرے سے بھی کہوں گی ان کو ایکسیپٹ کیجئے اور آپ نے اور ہماری طرح ہی ان کو معاشرے کا ایک فرد تسلیم بھی کیجئے اور ان کو موقع بھی دیجئے بھائی بتائیں کہ کتنے سال سے آپ نشہ کر رہے تھے ساتھ آٹھ سال سے نشہ کرتا رہا کون سوال نشہ آئیس پیتر تھا چھرہس پیتر پہلے چھرہ سپیتر اس کے بعد آئیس پیر نہیں لگا بھائی اب تک کتنا کا نقصان کر لیا ہوگا پیسوں کا اگر میں پوچھوں تو سادھ کافی نقصان کہ ہم لوگ اپنا گاڑی ہے ریتی میتی کا کام ہوتا ہم لوگا کافی نقصان کہ اپنا گاڑی بھی بیج دیا اس کا خطرہ میں اب ہم ماشاءاللہ بلکل صحیح ہو کے یہاں سے جانے والے ہیں اور کیا آپ کام کرو گے بھار جا کے کیا سب سے پہلے کام کیا کرو گے جو تم اتنے عرصے میں نشے کی حالت میں تو تم اپنے حواس میں تھے ہی نہیں اب تم ایک کارامت شہری بننے کے لیے جا رہے ہو سب سے پہلے کام کیا کرو گے جو تم نہیں ہاں سے نکل کے کرنا ہے سب سے پہلے نشاہ نہیں کریں گے اس کے بعد اپنے لئے کوئی گارو بار رونے گے گاڑی کے لیں گے انشاءاللہ اپنا کام کریں گے پہلے تو کام کا سوچتے نہیں تھے اپنا گاڑی بھی سی وجہ میں بھیج دیا انشاءاللہ سب سے پہلے نشاہ چھوڑیں گے اس کے بعد اپنے کارو بار کے لیے کچھ جگاڑ کریں گے یہ کریں گے اللہ کرے آپ کو اپنے مقاصد میں اللہ تعالی کامیاب کرے جبران یہ مجھے بتائیں کہ کہاں سے آپ کو یہ علت پڑی تھی کتنے سال سے آپ کر رہے ہیں مجھے 3 years ہو گئے آئیس پیتے آئیس پیتے وے اور کہاں سے شروع کی کالج سے ہی کالج سے کی کالج میں آرام سے مل رہی تھی جی فرینڈز آویلیبل کرتے تھے فرینڈز ہی آپ اس میں آپ کو دیتے ہیں دیکھو جبران اب تمہیں اللہ کا شکر ہے کہ تمہیں اس لط سے نجات مل چکی ہے ایسا تو نہیں ہوگا باہر جا کے دوبارہ سے تو شروع نہیں کروگے نہیں میرا تو پوکتا ارادہ ہے میرا فرسٹ علاج ہے کوئی اب باہر جاگے نہیں پکا جی وعدہ کر رہے ہو جی وعدہ پہ قائم رہنا اسلام علیکم بھائی علیکم اسلام یہ بتائیں آپ تو ماشرلہ بالکل آپ نارمل فٹ وٹ لگ رہے ہیں ابھی یہ مجھے بتائیے گا کہ کتنے سال سے آپ یہ نشہ کر رہے تھے تقریباً سات آٹ سال ہو گئے کون سال میں آئیس اور پاورڈر پیتے تھا آئیس اور پاورڈر تو سورس کیا تھی اس کو کہاں سے آپ کو ملتا تھا میں انیورسٹی لائی سے لگا ہوں اپنے فرینڈز وغیرے کے ساتھ تو آپس میں دوست وغیرے پیتے تھے تو ان کو دیکھ کے مجھے بھی شوق چڑھا میں نے بھی اس کرنے کی کوشش کی تو پھر فرینڈز وغیرے کے ذریعے لگا تم اتنے ماشرلہ سے پڑے لکھے ہو اس سے پہلے جبراً سے میری بات ہوئی اس سے پہلے جو دوسرے والے بھائی تھے ان سے میری بات ہوئی آپ تو سب ماشرلہ پڑے لکھے لوگ ہیں اور ابھی انشاءاللہ آپ ماشرلہ میں قدم رکھنے کے لیے واپس جا رہے ہیں تو کیا کہیں گے اس ماشرلے سے اپنے دوسرے ان سٹوڈنٹ سے اور جو ایسے لوگ نوجوان ہیں کیا کہو گے یہ کیسی لط ہے استعمال کرنی چاہیے آئس اور پاورڈر وغیرہ استعمال کرنا چاہیے انشاء استعمال کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے اب کیا کہو گے میں صرف ایک میسیج یہی دوں گا جو مجھے دیکھ رہے ہیں سارے بھائی کہ یہ نشاء بندہ خود یوز نہیں کرتا یہ دنیا کے سوال اور ان کے جوابات نشائی بندے کو نشاء کرنے کے لیے جواز پیدا چاہیے ہوتا ہے کوئی بھی جواز نشاء چھوڑنے کے لیے بھی جواز پیدا کرنا ہے اور نشاء کرنے کے لیے بھی نشاء کرنے کے لیے جواز وہ جلدی ڈونتا ہے کہ اس کو جواز چاہیے نشاء کرنے کے لیے اس لئے یہ معاشرہ کیونکہ نشائی بندے کے چار پہلو ہوتے ہیں نشاء کرنے کے لیے کیونکہ وہ تباہ ہو جاتے ہیں چار پہلو ایک ہوتا ہے ذہنی ایک ہوتا ہے روحانی اور ایک ہوتا ہے جسمانی اور ایک ہوتا ہے معاشرتی یہ چار پہلو جب خراب ہوتے ہیں پھر بندہ دیکھنے میں پروپر طریقے سے ایک نشہی فیل ہوتا ہے کہ یہ نشہی ہے کیونکہ اس کا دماغی طور پر بھی توازن ٹھیک نہیں ہوتا دوسرا روحانی طور پر اللہ کو بھول جاتا ہے اللہ سے دوری ہو جاتی ہے تیسرا جسمانی طور کے اوپر وہ بلکل خراب ہو جاتا ہے سامنے اللہ کو ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ ایک نشہی ہے اور چوتہ اور آخری معاشرہ اس معاشرے میں اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی نہ اس کی نظر میں معاشرے کی کوئی عزت ہوتی ہے نہ معاشرے کی نظر میں اس کی کوئی عزت ہوتی ہے اس لیے نشہی بندہ اللہ کی اپنی دنیا میں جی رہا ہوتا ہے پتہ ہے میں آپ کی بڑے بڑے ہماتنگوش ہو کے آپ کی گفتگو سن رہی تھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جس کنڈیشن میں تھے نا جب یہ آئے تھے سات اٹھ سال آئیس اور پاورڈر کا نشہ کرنے کے بعد ایک شخص جب یہاں پر آیا تھا نا تو یہ اس کنڈیشن میں تھا یہ آپ نے آپ کو بھی نہیں پہچان پا رہا تھا ریش تھا اس کی طبیعت میں اور یہ کتنا مشکل سے اس نے اپنے آپ کو ہٹایا ہے لیکن آپ نے دیکھا کہ جیسے اس کے اوپر سے وہ اثرات ختم ہوئے ہیں وہ نشہ ختم ہوا ہے یہ صحتیاب ہوا ہے آپ نے اس کی فسیح و بلیخ گفتگو آپ نے سنی تو سوچئے کہ یہ بندہ کتنا کارامت ہوگا آپ کے معاشرے کے لیے یہ تو خود اگر لوگوں کو استاد بن کے اگر یہ پڑھائی یا پھر کسی جگہ پہ وہ کام کرے تو یہ کتنا کارامت شہری ہو سکتا ہے تو ایکسپٹ کیجئے اور بلکل یہ صحیح کہہ رہا ہے یہ چار فیزز ہوتے ہیں آپ کی زندگی کے اندر چار ہی توجیحات ہوتی ہیں اور چار ہی وجوہات ہوتی ہیں اور چار ہی اس کے جواب ہوتے ہیں اس وقت فیملیز ان لوگوں کی آ چکی ہیں جو کہ ابھی جن سے میں نے آپ کی ملاقات کروائی ہے جو یہاں پہ زیر علاج ہے دیکھیں اس وقت فیملی کا جو کردار ہے وہ ایک جنگ انہوں نے لڑنی تھی وہ لڑکے جیت چکے ایون کہ اگر کسی نے یہ مصمبہ میں رہتا بھی کر لیا نا ایک ویل پاور کے ذریعے کہ مجھے اس لانت سے چھٹکارا سل کرنا ہے نوچیات سے چھٹکارا سل کرنا ہے اس نے سمجھ لیا ہے کہ اس نے تبلے جنگ بچا دیا اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے ان کی فیملی کی اگلی جنگ شروع ہوتی ہے تو میں یہاں پہ ساری خواتین بیٹھی ہوئی ہیں گھر والے بیٹھے ہوئی ہیں میں سب سے پہلے بیوی آپ کے شوہر یہاں پہ ایڈمیٹ ہے مجھے یہ بتائیے گا کہ کہاں سے ان کو یہ لطف کتنے عرصے پہلے پڑی تھی اور ابھی جو ان کی کنڈیشن ہے اس کو دیکھ کے تھوڑا سا حوصلہ ہو رہا ہے کہ انشاءاللہ جلد یہ باہر نکل آئیں گے اس فیس سے جی میں یہ میری شادی کو دس سال ہو گئے ہیں پہلے مطلب یہ نشا پہلے کرتے تھے مجھے نہیں پتا تھا شادی کے بعد جب مجھے پتا چلا کہ پہلے یہ نشا کرتے تھے چھوٹا اس کے بعد یہ بڑا نشا کرنے لگے نشا جو ہے نا بڑا لائن کا تو میں بہت کوشش پہلے سے بھی کر رہی ہوں اور مشاءاللہ کرتی رہوں گے انشاءاللہ جب تک یہ ٹھیک نہیں ہوں گے ابھی یہاں پر ان کو ایک مہینہ ہوگا ہے آئے ہوئے تو پہلے دفعہ جب میں آئی تھی فرس ٹائم ملنے کے لیے کس دن کے بعد تو مجھے اس وقت بہت ڈل لگا تھا کیونکہ انہوں نے دھمکیاں وغیرہ بہت زیادہ دی تھی ایسے چھوڑ دینے کا یہ مگر پھر میں میں ڈٹی رہی اور انشاءاللہ آگے بھی ایسی ہی رہوں گی باقی میرا جو نصیب ہوگا وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے اسلام علیکم آپ کا بیٹا اندر زیر علاج ہے جی میرا بیٹا زیر علاج ہے اور کتنی ہور ہوگی اس کی ہوگا بائیس تیس سال کا ہے بائیس تیس سال کا ہے مجھے بتائیں کہ بائیس تیس سال کے آپ کے اس نوجوان بچے کو یہ لت کہاں سے پڑی تھی کتنے عرصے پہلے تقریباً دھائی دو دھائی سال ہوگا ہے جب میرے شہر کا انتقال ہوا تھا تو میں عدت میں تھی تو اب ظاہر ہے میں تو اندر بیٹھی ہوں مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کہاں جا رہا ہے کہاں سے آ رہا ہے کیا کر رہا ہے مکان کے کاغذت لے گیا کبھی کچھ کر رہا ہے کبھی کچھ کر رہا ہے اس طرح سے بہت مقصد اتنا ٹینشن دی اس نے مجھے کہ میں ہسپٹل چلی گئی بی پی اتنا میرا شوٹ کر گیا پھر پتہ چلا کہ ہمیں کہ یہ نا صرف چرس پیتا ہے چرس پی رہا ہے اس وجہ سے ایسا کر رہا ہے لیکن جب میری عدت ختم ہوئی ہے تو پھر میں نے اس کی جو گیدرنگ دیکھی کیونکہ وہ میرے ساتھ جوب کرتا تھا پھر میں جب اس کو اپنے ساتھ جوب پہ لے کے جا رہی ہوں تو وہ وہاں سے بھاگ رہے صبح بس جا رہے کبھی گاڑی خراب ہو رہی ہے یہ ہو رہا ہے دس بجے پہنچ رہا ہے گیارہ بجے پہنچ رہا ہے انہوں نے بھاگا دیا پھر میں خود بھی جوب کرتی ہوں اور وہ بھی میرے ساتھ ہی جوب کرتا تھا بس اس کے بعد سے پتہ چلا کہ وہ ہیروین پینے شروع ہو گیا اس کے بعد ہم نے اس کو کافی در گھر میں بھی بند رکھا سملے ایک ڈیڑھ سال ہوا ہے اس کو پیتے ہوئے لیکن وہ دوستوں کی جو گیدرنگ ہے نا اس نے اس کا پیڑا غرق کیا ہے زیادہ در ورنہ تو وہ خود ماشاءاللہ سے تین سال عالم کا کورس کیا ہوا ہے پانچ پارے حفظ کیا ہوا ہے یہ بتائیں کہ آپ کا جو بیٹا ہے آپ نے کہا کہ وہ کبھی گھر سے کاغذات لے کے چلا جاتا تھا مکان کے تو کیا نشا اس قدر حاوی آ گیا تھا اس پہ کہ اس کو یہ تک یاد نہیں رہا تھا کہ اگر میں نے مکان کے کاغذات کسی کے پاس گرمی بھی رکھوا دی ہے تو چھت تو میرے باپ نے بنا دی تھی اب تو یہ چلی جائے گی تو کچھ بھی نہیں رائے گا اتنا حاوی آ گیا تھا نشا اس پہ اتنا حاوی کیا ہے وہ تو بس آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا کیا کرتے ہیں یہ لوگ گھر سے پیسے نکال کے لے جاتے ہیں ان کو لوہے کی کوئی چیز نظر آ جائے گھر کے اندر وہ کوئی چیز بھی ہو چاہے وہ لوہے کی موٹر ہی کیوں نہ ہو وہ اٹھا کے لے جائیں گے اور بیج دیں گے اتنا سامان میرا پورا جہز کے برطن میرے رکھے ہوئے تھے اتنے سارے بگونے یہ وہ سارا کچھ لے کے چلا گیا وہ سب بیج دیا کپڑے بیج دیتے ہیں اپنے اتنا کچھ کرتے ہیں نا کہ بس ابھی جب یہ یہاں جس دن آیا اس سے ایک ہفتے پہلے اس نے میری بہن کے بی سی کے نو ہزار روپے نکال لیے اور نہ بولا میرے تو نکالے نہیں ہے مقصد جھوٹ بھی بولنا ہی پڑتا ہے جھوٹے بن جاتے ہیں ظاہرے وہ اپنے نشے کے لیے تو بس وہ سمجھتے ہیں کہ قتل بھی کر دیں گے تو ان کو نشہ ہی چاہیے دوستوں نے آج اس کو یہاں پر پوچھا دیا کہ قبر کی دیلی اس کے اوپر کھڑا وائی ہے بس اللہ نہ کرے اللہ اس کو شفیاب کرے اور آپ کا آنکھوں کا نور آپ کے سامنے ہی رہے باقی یہ دیکھ لیجئے کہ میں نے ان خاتون سے بات کی ان کی اس وقت کنڈیشن ایسی نہیں ہے کہ میں ان سے زیادہ بات کر سکوں آپ نے سنی ایک بات غور سے آپ نے سنی کہ جتنے بھی میں نے چاہے ریہابیلیٹ ہونے والے جو لوگ ہیں میں نے ان سے بات کی ہو یا میں ان کی فیملی سے بات کی ہو آغاز جو ہوتا ہے نا وہ غلط صحبت سے ہوتا ہے اور آپ کو زیادہ تغدہ نہیں کرنی پڑتی کسی ایسی چیز کو چاہے چرس ہو ہیروین ہو پاوڈر ہو آئیس ہو کرسٹل ہو کچھ بھی ہو اب آپ کو زیادہ مہینات نہیں کرنی پڑتی سب سے بڑا علیہ یہی ہے کہ آپ کو آسانی سے یہ رسائی حاصل ہوتی ہے اور پھر کنڈیشن کیا ہوتی ہے کہ گھر کی کبھی موٹر بک رہی ہے کبھی گھر کے کاغذات گروی رکھوائے جا رہے ہیں کبھی کسی اپنے کے کمیٹی کے پیسے جو ہے وہ چورائے جا رہے ہیں کیونکہ آپ اپنے حواسوں میں تو ہوتے نہیں ہیں یہ کنڈیشن ہوتی ہے اور یہاں سے آپ کو واپس آنا ہے سوسائیٹی کی طرف اپنے اس مصمبہ میرادے کی بلبوتے پر اسلام علیکم سبھر غالباً آپ کا بیٹا اندر زیر علاج ہے تو کتنے سالوں سے وہ نشہ کر رہے ہیں تقریباً ڈہائی سال سے تو ڈہائی سال میں آپ کو کتنے عرصے بات پتا چلا کہ وہ نشہ کر رہے ہیں تقریباً چھہارٹ مہینس چھہارٹ مہینس پہلے آپ کو بتا ساتھ تو مجھے یہ بتائیں کہ عمر اس کے کتنی ہوگی کوئی کام کرتا تھا پڑتا تھا کیا کرتا تھا اس نے تعلیم آسل کی تھی اس کے بعد مختلف پریویٹ میں جوب کرتا تھا سر یہ مجھے بتائیے گا کہ ایک ماں ہی تو میں نے کنڈیشن دیکھ لی کہ اپنے لخت جگر کو جب اس حالت میں دیکھتا ہے کب آپ کو یہ احساس ہوا کہ اب اس کو نشے سے چھٹکارا دلوانے کے لیے کوئی قدم اٹھانا پڑے گا جیسے کہ بہن نے ذکر کیا ہے وہ کچھ حرکتی سترہ کرنا لگیا تھا پھر اس کو کچھ گیدرنگ میں نے دیکھی اس سے پہلے بھی اٹھے سے لڑکے ساتھ بیٹھنے میں نے بنا کیا مارا ڈڈاڈا جو بھی باپ کے نہیں ہو تو اسے باگے راتوں کو دیر سے آنا اور وہی اپنے زورت کے بعد کوئی چیز بھی بیج دینا گھر سے لے جانا دکان سے اٹھا لینا نشے سے انکار زندگی سے پیار اس قسم کے جملے ہم نے کتابوں میں اور میڈیا پہ ٹیلیویزن پہ ریڈیو پہ ہم نے بڑے سنے ہوں گے اس کی عملی تصویر میں نے آپ کو آج دکھائی ہے یہ جو نشہ کرنے والے افراد ہیں یہ آپ اور ہم ہی بنا رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہم سوسائٹی ہیں آپ اور ہم سوسائٹی ہیں اپنے بچوں کے اوپر نظر رکھیے خاص طور پر نوجوانوں کے اوپر نظر رکھیے ماں باپ سے میں کہوں گی ان کی زندگی میں اگر کوئی خلا ہے تو اس خلا کو پر کیجئے اپنی محبت سے اپنی توجہ سے کیونکہ ابھی جو اندر میں منظر دیکھ کر آئی ہوں کوئی حافظ قرآن ایسا میں سوچتی تھی کہ نہیں ہوگا جو کبھی اس لطب میں پڑ سکتا ہے میں نے اندر حافظ قرآن بھی دیکھے میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ کوئی ایم بی اے ہولڈر یا اتنا پڑا لکھا شخص نشہ کا عادی بن سکتا ہے میں نے اندر وہ بھی دیکھے میں نے کبھی ہم لوگ کسی زمانے میں سوچتے تھے کہ یہ تو صرف ادھر امر کے جو کچھ لوگ ہوتے ہیں نچلے طبقے سے تعلق رکھنے والے نشہ صرف وہ کر سکتے ہوں گے عورتوں کا تو یہ کام ہی نہیں ہے لڑکیوں کا تو یہ کام ہی نہیں ہے میں نے اندر خواتین بھی دیکھی ہیں لڑکیاں بھی دیکھی ہیں آئیس کا اور کرسٹل کا نشہ اس وقت اتنا بڑے پیمانے پر اس وقت پورے کراچی میں پھیل چکا ہے کہ اپنی اولادوں کو خدا کے لیے بچائیے اس سے آپ کے بچے کیا صحبت ہے کیسی صحبت ہے کل لوگوں میں اٹھ بیٹ رہا ہے سب سے پہلے اس پر نظر رکھئے کیونکہ اندر جن جن لوگوں سے میری بات ہوئی ہے جن جن ایڈکٹو لوگوں سے میری بات ہوئی ہے سب کا ایک ہی کہنا تھا کہ پہلی مرتبہ مجھے میرے دوست نے تھوڑا سے مجھے سگرٹ پلائی ہے مجھے دوست نے صرف یہ کہا تھا کہ ایک دفعہ ٹرائی کر کے دیکھ لو اس کے بعد زندگی کے ساتھ اس نے ٹرائی کیا ہے اور ایسی حالت میں ہے بہت سے لوگ تو ایسے ہیں کہ جو زندگی کی بازی ہار جاتے ہیں پیچھے اپنوں کو روتا جھتا چھوڑ جاتے ہیں آپ کا کوئی شعبہ اس وقت خاص طور پر جو آپ کا تعلیمی شعبہ ہے آپ کی کوئی یونیورسٹی ایسی نہیں ہے آپ کی اس وقت کراچی کے اندر کوئی کالیج ایسا نہیں ہے جہاں پہ آئس کا اور کرسٹل کا نشا فروخت نہ ہو رہا ہو اور آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ کون سا آپ کا بچہ کون سی آپ کی بچی جو ہے وہ اب تک اس لط میں پڑھ چکی اور آپ کے فرشتوں کو بھی خبر نہ ہو خدا کے لیے آنکھیں کھولیے اور میں پولس سے اور حکومت سے یہ کہوں گی کہ دیکھئے یہ بڑی ذمہ داری آپ پر بھی آئے دوتی ہے لیکن حکومتوں سے کیا کہیں ہم لوگ حکومت بڑے شدومت کے ساتھ بڑے بلند دعوے کرتی ہے کہ ہم نے نشے کے خلاف یہ کام کیا ہے یہ اعلان وہ اعلان لیکن پیچھے کیا کریں حضور پیچھے جب کھلتا ہے کھاتا اور ڈیلرز کی جب بات ہوتی ہے تو ڈیلرز میں تو کچھ ایسے نام بھی نکل آتے ہیں جن کے تانے بانے آپ ہی لوگوں سے مل رہے ہوتے ہیں اور ایسے سے بڑے بڑے نام پیچھے سامنے آ جاتے ہیں کہ جن کا نام لیتے ہوئے پر جل جاتے ہیں تو ایسے سوسائیٹی میں ہم کیا کریں اپنے بچوں کا خود دھیان رکھئے اور نوجوان نسل خدا کے لیے اپنے مستقبل سے اپنی زندگی سے اپنے گھر والوں کی زندگی سے اپنے پیاروں کی زندگی سے مت کھیلے اندر جو میں نے حالات دیکھے ہیں اور جو خاص طور پر ویڈرول کنڈیشن میں جو میں نے جن مریضوں کو دیکھا ہے یعنی کہ جو پہلا قدم ہوتا ہے جس حالت میں ان کو لائے جاتا ہے وہ ایسی ہے کہ میں آپ کو دکھا بھی نہیں سکتی ہوں کیونکہ ان کی کنڈیشن اس قسم کی نہیں ہے اپنے حواسوں میں ہی نہیں ہوتے اپنے آپ کو اگر اللہ تعالی نے آپ کو انسان بنا کے اس دنیا میں بھیجائے اشرف المخلوقات بنا کے بھیجائے تو خدا کے لیے اس بات کو سمجھیے کہ اشرف المخلوقات ایک انسان کا کیا درجہ ہوتا ہے جب آپ نشے کی حالت میں ہوتے ہیں تو یقین مانیے کہ آپ اس درجے سے اس انسانیت کے لیول سے گر جاتے ہیں اور آپ میں اور ایک جانور میں کوئی فرق نہیں رہتا ایسی کنڈیشن سے بچی ہے اس کے لیے سوسائیٹی سے بھی یہ کہوں گی کہ خدا کے لیے جب کوئی صحیح مریض ہو کر نشے کو چھوڑ کر وہ ایک جنگ جیت کر آپ کے پاس آیا ہے تو خدا کے لیے اس کو ایکسپٹ کیجئے کھلی بہوں کے ساتھ اس کو ایکسپٹ کیجئے اس کو ناربل زندگی گزارنے میں اس کی مدد کیجئے کیونکہ ہم نے تو یہ بھی دیکھا ہے کہ جب ایک آدمی اتنا بڑا ایک صبر آزمہ مرہدہ تیہ کر کے آتا ہے نشے کو چھوڑ کر آتا ہے تو پھر سوسائیٹی اس کو دوبارہ اسی طرف دھکیل دیتی ہے کیونکہ سوسائیٹی اس کو ایکسپٹ نہیں کرتی بار بار اس کو تانے دیے جاتے ہیں اس کے ماضی کے ماضی کے تانے مت دیجئے مستقبل کی سوارنے کے لیے آپ کو اور ہمیں اس سوسائیٹی کو اپنے معاشرے کو بہتری کی طرف گامزن کرنا ہوگا ہمیں کھلے باہوں سے ان کو خوش آمدید بھی کہنا ہوگا اور ان کی مدد بھی کرنی ہوگی تاکہ وہ ایک عام زندگی گزار کر معاشرے کا ایک کارامت ورد بن سکے آج کا پروگرام چی خٹا کراچی بس یہ ہی تک مجھے میری ٹیم کے ساتھ دیجئے اجازت اللہ نکے بعد مجھے میری ٹیم کے ساتھ دیجئے